جو آج کا فیصلہ آیا ہے شاہی قسمانی آبید زبیری صاحب آج ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے آبید زبیری صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام آبید زبیری صاحب یہ آپ نے فیصلہ دیکھا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے یہ کوئی انصاف کا قتل نہیں ہے میں نے جس سے بھی بات کیوں نے کہا ہے ایسا کوئی قتل نہیں ہے انصاف کا ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں دونوں طرف فیصلہ دیا جا سکتا تھا مثالیں نکال نہیں ہوتی تو یہ مثالیں بھی نکال سکتے تھے کہ ان تمام گراؤنڈز پر لوگوں کو کی سزائیں موتل بھی کی گئی ہیں ماضی میں لیکن یہ گراؤنڈز نکالے گئے تو کوئی آپ کو سرپرائزنگ ہے آپ کے لیے فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کاشر دیکھئے نہیں سرپرائزنگ نہیں ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں جو آپ نے فرمایا ان کو دیکھنی چاہیے تھی ایک جو خاص چیز ان کو جو دیکھنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ جو تھا ان میں سب سے پہلا گراؤنڈ یہ تھا کہ اس میں چھ سال کے بعد یہ کمپلینٹ داخل کی گئی تھی اور اس کے بزر پر ایک کیس دیا اور دو دن میں اس کیس کا فیصلہ ہوا اس کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے اس کیس میں دیکھیں آپ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ فیصلہ کیوں ہوا کہ اس کی موتلی کا یہ اپلیکیشن دیں جبکہ کیس فائنل ہیرنگ کیلئے لگا ہوا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ چلے جاتے ہیں اب جو انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں یہ بیلے بل افینس تھا خود انہوں نے اپنے جد صاحب نے اس پہ لکھا میں اس کی بات بھی نہیں کی کہ یہ میلہ فائیڈ ان کا آرگیومنٹ تھا ان کے بخلا کا عمران خان صاحب کو بشرب بیوی کہا کہ یہ دیکھیں یہ چھ سال کے بعد انخابر مانکہ صاحب نے یہ کمپلینڈ داخل کی اور جو اس کی اشہادتیں تھی وہ بھی نہیں اور جس طرح تو اس کا فیصلہ ہوا پھر انہوں نے خود ایک انیس سو انتر کے کیس کا فیصل دیا جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چار سو چبیس موطلی سزا کی موطلی کی اور بیل کی جو انسیکشنز ہیں اس کو ایک موازنہ کر کے آپ فیصلہ کریں گے ہاں ایک فرق آ جاتا ہے کہ وہاں انہوں کی سزا نہیں ہوئی تھی یہاں صدا ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن میار وہی رکھنا ہے خود یہ بات کر کے پھر انہوں نے میار نہیں رکھا اگر اپیلیبل یوں فینس بنتا تھا اور جو انہوں نے اگزامپلز دی کیا وہ عدد کیس نے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پات سال کی صدا ایک کیس نے پات سال کی صدا مقدم کے کیس میں دے دی تھی تو اس کی بیچ پہ انہوں نے ان کی بیل ریکال کی تھی لیکن ہم شور بہری صاحب بہت سے کیسز کی مثالیں ایسی بھی موجود ہوں گی جن میں یہ سارے کریٹیریا یا ٹیکنیکل گراؤنڈز جو انہوں نے دیئے ہیں ان میں فیصلے مختلف بھی ہوں گے پاکستان میں یہ زیادہ کیس لوگ تو ہوتا ہے ہر سوچداری کیس کا کیس اپنے میریٹس پہ سنا جاتا ہے اس میں لیکن اگزامپلز دی جاتی ہیں لیکن ایک پرنسپل آف لوگ تو سیٹرڈ ہے یہ بیلیبل اوفینس ہے یہ بیل ایز آف رائٹ ہے اب ہاں یہ دیکھنا کہ یہاں کنوکشن ہوئی نہیں لیکن آپ کو دیکھنا ہے کنوکشن کو اس کے ہوتا ہے بیلیٹس پہ نہیں کرنا فیصلہ آپ کو لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ کیس کا انہوں نے بارہ جولائی تک ان کو فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے شاید بہتر سمجھا لیکن پھر ان کو اسی دیٹیل میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ ساری چیز کو ان کو سمپل کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ کیس لگا ہوا ہے میں اس پر فائنل مرکیزی کیس اپیدوں کو سن رہا ہوں تو ہنس میں اس کیس پہ ابھی اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تو یہ کیسے بھی ہونے کیا تو کیا اس سے باعث آتا ہے سامنے کوئی جو یہ سارا یہ دیکھیں یہ ان کے بکلا کو دیکھنا ہوگا جو انہوں نے اگر اپنا point of view دے دیا mind دے دیا ہے تو پھر ان کو اپیل کرنی چاہیے جائے ان کے بکلا کو اور اپیل میں جا کے بتائیں کہ جس صاحب نے جو جا کے بیونڈ اور چاہیے جو ساری چیزیں ڈسکلز کر لی ہے کہ خاتون کو بھی حق نہیں ہے اس کا سسپینشن کا یہ وہ سارا دیکھیں نیچلی ان کو بعد میں سارا سننے کی ضرورت ہے پورا کیس اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ کیس کا ہم سمجھتے تھے جس کیس میں جان نہیں ہے فیصلہ سناتا ہے ان جس صاحب نے بھی کمدوری دکھائی انہوں نے فیصلہ جس دن آلاؤنس کرنا تھا وہ اس دن انہوں نے کہا کہ میں افسدنا نہیں چاہتا ہے میں فیصلہ نہیں کروں گا جب یہ کیس مجھوکہ صاحب کے جج مکو ججھوکہ کے صاحب آ گیا ہے سو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں ان کے لیگر ٹیم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہنڈل کرنا ہے میں ساؤں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سسپینشن کی اگر اپیلیں چل رہی تھی یا پہلے سے کوئی اپلیکیشن پیشن پینڈنگ تھی جو چلائی گئی کیس کا جب کوٹ نے خود ہائی کوٹ نے آرڈن کیا ہوتا کہ ایک ساری چاہی فیصلہ ہے تو انتظار کرنے سے مین اپیل چلا لیں مین اپیل بلکل یہی بات کہی جا رہی ہے بہت سے بکلا کہ بہت شکریہ عابی زبیعی صاحب بہت سے بکلا یہ کہہ رہے تھے کہ اب اگر مین اپیل لگی ہے حیصلہ چودہ دن کے اندر اندر ہونا ہے تو اگر یہ سسپینشن نہ بھی اس کی بات ہوتی تو شاید فائدہ ہی ہوتا عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جیسے میں نے کہا کہ اس کو بہت سی تقنیکی جو چیزیں ہیں اس کو کیس لوگ کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ مسترد کرتے ہیں روح فسن صاحب آج صاحب موجود ہے اسلام علیکم روح فسن والیکم السلام کاشف یہ بتائیں آج عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی آج کیا کہتے ہیں بہت کچھ باتیں آج ڈسکاس ہوئی وقت بھی تھوڑا سا ہمیں ریلیٹیو بھی زیادہ ملا جو سیچویشن ہے وہاں خاص کرو نے انہوں نے سٹیس کیا ہے کہ یہاں آئیٹا ہوا ہے کہ ان کا یہاں کیا کام ہے جیل میں اور سپرٹینڈنٹ کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں خاص انعالان تھے اس کے بارے میں بھی سپیسیفکس انہوں نے ڈسکس کی ہیں ان کو ہم کسی سٹیج کے اوپر ڈیفنیٹلی اٹھائیں گے جہاں ہماری ساتھ میٹنگز کے اوپر ویڈیلیٹلیٹ ہے ونس اوپر ہی ہے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ہی ونس اوپر فیملی کے ساتھ ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہی ونس اوپر لوئیس کے ساتھ ہے جو کہ ٹائم سفیشنٹ نہیں ہے اور یہ کہ پھر ہمیں نہ کوئی کاغذ نہ پینسل بہان دلے جانے دیا جاتا ہے تو نوٹ سٹینے میں بھی دکت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی انسانی جو تقاضہ ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ان کی بات جو ہے جو کہ زیادہ فریکوئنٹی ہونی چاہیے وہ بھی بڑی مشکل سے مہینے میں کہیں ایک دفعہ وہ بھی بات کرنے دیتی ہیں تو that was also discussed انہوں نے بڑا کیٹیگوری کے لیے ہمیں کہا ہے کہ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا میں کسی قسم کا ریلیف نہیں چاہیے میں میرٹ کے اوپر باہر آؤں گا جب بھی میں باہر آیا میں نہیں چاہتا دیل کی کا دیفنیشن ہے ان کے لیے but the give and take یہ ہوتا ہے کہ مثلا فیکسانپل you know i should allow people to kick me out and then kick me in اسٹیبیشمنٹ سے مذاکرات کریں گے وہ تو give and take کی بنیاد پر ہوتا ہے give and take کی بنیاد کے اوپر ہمارے مذاکرات کسی کے پاتھ نہیں ہوں گے ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاکرات کا انہوں نے کٹیگوری کا لکھا ہے کہ میں جو mandate threeps ہیں ان کے ساتھ کسی صورت میں کوئی پاک چیت نہیں یعنی mandate چوروں کو مطلب جو شہباز شریف صاحب نے آفر کی تین political parties ہیں جو بلکل ہاں ان کو انہوں نے کلیتاً reject کر دیا کہ یہ کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ engagement نہیں ہوگا بلکل اور سو یہ شہباز شریف صاحب کی مذاکرات کی آفر stand rejected absolutely totally rejected اور آج کل جو کچھ کچھ powers نے چند لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے جو کہ narrative بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پارٹی کے leaders کے خلاف اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جا کے کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کون سے لوگ ہیں یہ جو چھوڑے ہوئے جو narrative بنا رہے ہیں جو آپ ان کا ذکر بھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کیا ہے جن کا آپ نے کچھ یہاں ٹی وی سکرین کے اوپر ان کا کچھ دکھایا بھی ہے فواد چوزی صاحب کی بات سب لوگ سب لوگ عمران اسمائل سب لوگ ان کو چھوڑا گیا ہو یہ بقاعدہ کسی ایک منصوبے کے تحت ان کو چھوڑا گیا ہے اور یہ پارٹی کی leadership اس کے اوپر ان کے بارے میں ڈاؤٹس کاسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہ ان سے کسی قسم کی کوئی engagement کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی یہ خان صاحب نے کہا ہے یہ خان صاحب نے کہا ہے they are out they are the rats they jumped the ship when it got probably اور اب لیکن میں نے تو سونا تھا فواد چودی صاحب کا معاملہ کافی قریب پہنچا ہوا تھا عمران صاحب نے خان صاحب نے ان کو بلا بھی لیا تھا جیل ملاقات کرنے کے لئے میں اس سلسلے میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا میں نے ان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو دورا دیا ہے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی engagement نہیں ہو سکتی ہے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی یہ میں confirm کر سکتا کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی